مرحبا رہیم آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن اور عمامی نیشنل پارٹی کے ڈیلیگیشن چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ملاقات کے لیے آیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے جب موقف اختیار کیا اس نئی لیجسلیشن پہ اس موقف کیا ہم سمجھنا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں وہ بالخصوص جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے بات ہے یہ الیکشن ایکٹ میں اور دیگر ترامیم ہیں تو وہ ایک تو وہ آئین سے متصادے میں آئین کے مطابق نہیں ہیں اور یہی موقف الیکشن کمیشنر پاکستان نے بھی لی ہے اور ہمارے جو مہمبران سینڈنگ کمیٹیز میں ہیں سینٹ کی سینڈنگ کمیٹی میں تھے ان کا موقف بھی یہی تھا تو ہم اس لیے حاضر ہوئے الیکشن کمیشنر میں کہ پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے الیکشنز میں جہاں وہاں مناس کا ہوتا ہے وہاں پلٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے اور پاکستان میں پلٹیکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داریہ کرانا آئین کے مطابق یہ نہ کسی گورنمنٹ فنکشنری کا کام ہے نہ کسی اور ادارے کا کام ہے آئین صرف یہ اختیار الیکشن کمیشنر پاکستان کو دیتا ہے اور وہ تابع قانون کے ہے لیکن وہ اس قانون کے تابع ہے جو آئین کے مطابق ہو آئین سے متصادم نہ ہو اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اور ان وزراء کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے ایک آئینی ادارے کے خلاف ایک ایسے ادارے کے سربراہ کے خلاف جو توہین کے زمنے میں آتی ہو اختلاف رائے رکھنا کوئی برائی کی بات نہیں لیکن توہین امیز گفتگو کرنا یہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے تو ہمارا وفت اس لیے اے این پی کا اور پیپلز پارٹی کا اس لیے حاضر ہوا کہ ہم ہر اس لیگل اور کانسٹویشنل جو ریکوارمنٹس ہیں اس کو ای سی پی کو اب سپورٹ کرنے کے اہلیے آئے ہیں اور ہم ہر فورم پہ ان کو سپورٹ کریں گے پارلیمان کے اندر بھی سپورٹ کریں گے پارلیمان کے باہر بھی سپورٹ کریں گے تینکیو آپ نے بھی کرنے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں آئی مونڈوسی جی بہت بہت شکریہ میں سمجھتی ہوں بخاری صاحب نے جامع گفتگو کر لی ہے میں ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں آج عالمی دن ہے جمہوریت کا انٹرنیشنل ڈیموکرسی ڈے پہ یہ بیانات ضرور دے رہے ہیں اور بیانات کی بنیاد پر یہ مستقل جمہوریت کے ساتھ واضح تصادم میں ہیں جمہوری اداروں کے ساتھ جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور پاکستان کے فری میڈیا کے ساتھ یہ ڈائریکٹ کولیجن کوس پہ ہیں اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں اور اپوزیشن پر تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں تو دیکھئے جی آج جو الیکشن کمیشن کی میٹنگ تھی ہم ان کو اپنے بھی خچات کا اظہار کرنے آئے تھے لیکن اس وقت یہ ایک ایسی نہج پر لے آئے ہیں جہاں بلز بھی بلڈوز ہو رہے ہیں اور اس طرح کی ووٹنگ مشینری لائی جا رہی ہے مترادف کی جا رہی ہے ملک پر تسلط کی جا رہی ہے جس کے بارے میں الیکشن کمیشن ہو یا بہت سے دوسرے ممالک ہوں جرمنی ہو ہالنڈ ہو اٹلی ہو ان سب نے رپورٹس بنائی ہیں اس طرح کے ووٹنگ پروسیجرز پر کہ یہ پاکستان جیسے ملک اور ساؤٹیشن ممالک میں جہاں اتنے بڑے پاپیولیشنز ہیں یہ نہیں چل سکتی ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی ٹریل نہیں ہے ان کا ڈسپیوٹ ریزلوشن کا مسئلہ ہو جائے گا جب آپ ٹرائبیونلز میں جائیں گے جو الیکشن میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا کوئی اس میں ٹریل نہیں آئے گی تو یہ ٹریل نہیں چھوڑ پائے گی اور سب سے بڑی بات جی سب سے بڑی بات کہ سیکرسی نہیں مینٹین ہوگی سیکرسی نہیں مینٹین ہوگی اور سیکرسی جو ہے الیکشن میں بہت اہم ہوتی ہے اس کا مہور ہوتی ہے اب آپ الیکشن کمیشن کو بھی دھونس دھمکی سے انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ سینٹ میں بھی انہوں نے کیا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے میٹنگ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں ہے الیکشن کمیشن کو بلا کے تنبی کرنا انہوں نے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ آپ ان پر تلق کلامی کی ہے جو کسی حکومت نے کسی پولیٹیکل پارٹی نے جس کے ہمارے ہمیشہ ابجیکشنز رہے ہیں الیکشن کے ساتھ اور ہم کہتے رہے ہیں کہ جی پچھلا الیکشن بھی متنازع تھا اس سے پہلے بھی تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ آئینی اداروں کو متنازع کر دیں اور اگر ہم نہیں جیت رہے یہ بات ہے واضح اگر ہم نہیں جیت رہے تو ہم کسی اور کو جیتنے نہیں دیں گے اور کھیلنے نہیں دیں گے یہ چاہتے ہیں کہ لیبل پلینگ فیلڈ نہ ہو اور یہ پلینگ فیلڈ کو یہ پری پول رگنگ کا شاخصانہ ہے اور یہ اس طرح کی جو بلڈوزنگ ہو رہی ہے اداروں کی جمہوریت کی پولیٹیکل پارٹی کی اور قوانین کی ہم اس کو بھرپور طریقے سے اپوزیشن مسترد کرتی ہے پیپلز پارٹی اور این پی کی طرف سے یہ واضح ہم نے کنوے کر دیا ہے اور یہ بھی کہ الیکشن کمیشن ایک واضح اور پرنسپل اور قلیدی سٹیک ہولڈر ہے اس کی شراکل کون الیکشن کنڈا کرتا ہے وہ کیوں حکومت کا کام تو نہیں ہے یہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے ٹیکنکلی بھی اور آئینی بھی اور ہر طرح سے تو ان کو شراکتداری نہ دینا پیپولٹیکل پارٹیز کو شراکتداری نہ دینا یہ پری پول رگنگ ہو رہی ہے جی بہت بہت شکریہ این پی کے سینیٹر حضرت اللہ خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عوام نیشن پارٹی اور پاکستان پیپولٹس پارٹی کے ڈیلیگیشن آئے ہمارے ایک ہی موقع ہیں جو پاکستان پیپولٹس پارٹی نے اپنا موقع بیان کیا ہے وہی ہمارا بھی ہے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ غیر جانب دار ہو اور صاحب شفاب الیکشن ہو لیکن اس کے رستے میں روڑے اٹھ کاتے تھے اپنے لئے ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ ملک ترقی نہ کرے مشین نہ لگے اور الیکٹرانک وہ بھی ضروری ہے لیکن اس ملک میں جہاں پہ تعلیم کا شرحہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کم ہے تو اور پھر خواتین خصوصا ہمارے علاقوں میں پھر وہاں پہ تو ویسے بھی ووٹ کے استعمال سے ہونا خبر ہے تو اگر الیکٹرانک آپ اس کو دے دے مشین تو وہ کہاں سے وہ کرے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کا تجربہ ہمارا انہیں فور پشاور میں بہت زیادہ سخت سے جو نہیں ہے وہ خراب ہو چکا تھا اس وقت اور اس کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہے اس کو اخلاق کی دائرے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے اپنا جو ایک رستہ نکالنا چاہیے کہ موجودہ وقت میں آیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا جو آپ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے مشرار نے جو بات کر دی وہ ہمارے ایک ہی موقع ہے اور ایک ہی بات ہے ہوا میشنل پارٹی مکمل اس کے تاہید کرتے ہیں بہت بہت شکریہ